میں حدیث رسول اللہ یا عبود توقل کی ہمارے دین کے اندر کس قدر تاقید ہے اور کس قدر اہمیت ہے کہ آدمی جب گھر سے نکلے ہے آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے گھر سے نکلتے وقت ایک دعا پڑھنا سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ابو دعو شریف ترمیدی اور نسائی وغیرہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ دعا سکھائی کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے اور یہ دعا پڑھے اب دعا کونسی ہے بسم اللہ توقلتو علی اللہ اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا لا حول ولا قوت الا باللہ نیکی کرنے کی اور برائی سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے جب بندہ اپنے گھر سے نکلے اور یہ دعا پڑھے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے سے کہا جاتا ہے ہدیتا تجھے ہدایت دی گئی وکفیتا اور تجھے کفایت کی گئی ووقیتا اور تجھے بچا لیا گیا وطنحا انہو الشیطان اور اس طرح دعا پڑھنے والے سے شیطان دور ہو جاتا ہے تو گویا گھر سے آدمی نکلے قدم بہا رکھا قدم بہا رکھتے ساتھ ہی اللہ پر توقل کے الفاظ اس کی زمان پر ہو اور اس کا مفہم اس کے دل کے اندر موجود تو گویا گھر سے قدم رکھتے ساتھی اللہ تعالیٰ پر توقل کی بات کریں اسی طرح سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو سوتے ہیں جب آرام فرمانے لگتے ہیں تو آرام فرمانے سے پہلے نبی پاک علیہ وآلہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے وہ کافی لمبی دعا ہے اس کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ متعلقہ میں ارز کرتا ہوں اس دعا کا ابتدائی حصہ ہے اللہم انی لک اسلمتو وابک آمنتو وعلیک توکلتو اے اللہ میں نے تیری بارگاہ میں ہی اپنی گردن دکھی اور تجھ ہی پر میں ایمان لائیا اور تیرے اوپر ہی میں نے بھروسہ کیا اسلام ایمان اور توکل تین چیزوں کو بیان کیا گیا یہ سرکار علیہ السلام کا عمل مبارک ہے ہر رات ہر روز ہر رات سونے سے پہلے تو گویا گھر سے باہر قدم رکھیں تو توکل رات کو سونے سے پہلے توکل اور زندگی کے جتنے مراحل ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ پر توکل رزق کمانے جائیں تو خدا پر توکل نوکری کرنے جائیں تو خدا پر توکل